وَيَوْمَ يَعُدْبُ الظَّالِمُ عَلَىٰ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چوائے گا موں میں یعنی اس کو اپنی ہوشی نہیں دے گی اس قدر اس پہ جو ہے وہ پریشانی اور حیرانگی کا علمتاری ہوگا کہ وہ اپنا موں میں یہ اپنا ہاتھ دے کے چوائے گا اور کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا میں نے فلان شخص کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا فلان کو میں نے اپنا یار نہ بنایا ہوتا میں نے پیغمبر کی اتباع اختیار کی ہوتی میں نے فلان شخص کو اپنا بزرگ نہ مانا ہوتا اپنا دوست نہ مانا ہوتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حرف آخر تسلیم کیا ہوتا اللہ اکبر لقد اضلنی عنی الذکر بے شک اس نے مجھے الذکر سے گمراہ کر دیا یعنی الذکر میرے پاس آیا تھا بعد اضلنی بعد اس کے کہ میرے پاس الذکر یعنی یادہانے والی کتاب یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یادہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں یہ الذکر میرے پاس یادہانی والی کتاب تو آگئی تھی لیکن میرے دوست نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا اور کس طرح گمراہ کر دیا یہ قرآن دیئے ڈیٹھنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ دوست کہتے ہیں بیسکلی مولوی ہونے نے انڈیا پاکستان مغلہ دیش دے خصوصا جیدے کہنے نہیں قرآن دیش ڈیٹھنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي بے شک میرے دوست نے میرے یار نے مجھے اس الذکر سے غافل کر دیا گمراہ کر دیا اس سے ہٹا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ اور شیطان تو مشکل وقت میں انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے یعنی وہ من الجنتی و ناس دنیا میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیاملہ دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے تو یہ جو شیاطینِ جن اور شیاطینِ انسان ہیں جو یہ گمراہ کرنے والے وائزین کی شکل میں ہیں یہ انسانوں کو اس وقت چھوڑ دیں گے ان کے حال کے اوپر دھوکہ دے جائیں گے ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑھے ہوئے ہوں گے اب وہ آیتِ شکایت آ رہی ہے میرے بھائیو سورة الفرقان آیت نمبر تیس وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور شکایت کریں گے اچھا یہ ویسے سیگہ استعمال ہوا ہے پاس ٹینس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بات کو ڈیفنیٹ کرنے کے لئے کیونکہ ماضی ہمیشہ ڈیفنیٹ ہوتی ہے یعنی ماضی میں جو واقعہ ہو چکا اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جس طرح ماضی ڈیفنیٹ ہے کہ یہ ہو چکا سمجھ لو کہ یہ ہو کر رہے گا گویا ہے یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اے اللہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا قرآن سے پشت اختیار کر لی تھی اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کا مظہر بنیں گے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق دار ہوں گے یہ ہے آیت شکایت سورة الفرقان آیت نمبر تیس اور ایک آیت شفاعت بھی ہے سورة بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی نائی عَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز فرمائے گا جہاں ہر کوئی آپ کی حمد بیان کرے گا محمود کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے جس کی حمد کی جائے تاریف کی جائے ہر کوئی آپ کی تاریف بیان کرے گا اور اسی کونٹیکسٹ میں بخاری المسلم میں درجنوہ حدیث ہیں میں نے اس پر پورا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر اور اس میں میں نے وہ آیت کوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ یہ آیت شفاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن جو اللہ کے ازن سے شفاعت ملنے والی ہے اس کا ثبوت ہے لیکن افسوس ہمیں صرف آیت شفاعت بتائی گی تھی یہ آیت شکایت یہ ہمیں نہیں بتائی گی تو کیامل دن تو آنکھیں کھل جانی ہیں اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آیت کے اوپر میں انڈیپت ڈسکشن کروں اب آپ اپنے قرآن بند کر دیجئے میں اس آیت مبارکہ کے اوپر انڈیپت ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں اور اسی کونٹیکسٹ میں میرے بھائیو میں قرآن حکیم سے چند آیات اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سب کی سب احادیث بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ تعالیٰ کور کروں گا آیت شکایت سورة الفرقان آیت نمبر تیس کے کونٹیکسٹ میں میرے بھائیو اس آیت شکایت سورة الفرقان آیت نمبر تیس کے کونٹیکسٹ میں دو اور آیات قرآن حکیم میں بہت ہی اہم ہیں کروس ریفرنس کے طور پر ایک ہے سورة العراف کی آیت نمبر سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اور ہم ضرور بلزرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا کہ کیا ہمارے نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا کے نہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور بلزرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری دعوت کو اپنے امتیوں تک پہنچایا کے نہیں یہ دونوں چیزیں ہیں امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں اس حوالے سے اور دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیمنٹی ون یوما ندعو کلا اناسم بی امامہم قیامت ولدن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا جو یہ پکڑ کے انہوں نے اپنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلانا فلانا امام نہ لٹھے گا فلانا فلانا امام نہ لٹھے گا تو اڑاد امام ہی کوئی نہیں تو قرآن حکیم کی ٹم میں تو امام سے مراد پیغمبر وقت ہے تو ہمارے امام تو ہے ان کے ہاتھ میں تو لباؤ الحمد بھی ہوگا شفاعت کا جنڈا بھی بخاری و مسلم کی احادیث کے تحت تو ہمارے امام تو ہے امام آزم امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی فگر کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کلیم کر دی ان بزرگوں کا قصور نہیں آج اگر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام وجیحن فی الدنیا والآخر آئے لہذا ان ہستیوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے امام اس کو بنائے جن کی اللہ نے گرنٹی دی ہے مَا بُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں تو وہ ہیں لَقَدْ كَانْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور اس سے بھی بڑھ کر مَنْ يُتِعْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی امام تو وہی ہے تو یہ آیت پڑھ پڑھ کے کہنا امام یہ اسی طریقے سے ہے جس نے پنجابی جنہ وہ پوچھو تراویہ کی نہیں ہے وہ کہتا ہے تراویہ کہتا ہے نا وی نہ دیکھو تراویہ وی ہی آگئے نا تراویہ ایت رہنی دریلے تو اٹھی امام علیہ لیے خدا دا نا ہے قرآن پاک کے ساتھ کھلوار نہ کریں قرآن حکیم کی ترم میں آپ کے بزرگوں کا ذکری کہی موجود نہیں ہے بعد ہی چائیں نہیں قرآن کی ترم میں تو امام سے مراد ہے وقت کا پیغمبر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ من ذالک ان کے زمانے تک کے لیے تھی پھر تسی جڑے مرضی امام بنا لو اور اگر ایک مسلمان ہے اور آپ کا عقید ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں آج بھی ہیں قیامت تک کے لیے ہیں تو پھر امام ان کو مانے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی ضرورت نہیں باقی اماموں کی خدمات سے ایکسپرٹ اپینین سے آپ فائدہ اٹھائیں آج کے دور کے کئی مسائل ہیں جو ہمارے بزرگوں کے مطلب ان کے بزرگوں کو نہیں پتا تھے آج کے دنیا کا جو رہنے والا انسان ہے اس کے تو اسی فیصد مسائل وہ ہیں جو کسی امام سے چاہے وہ امام ہونیفہ ہوں امام شافی ہوں امام آمن انبل ہوں امام مالک ہوں رحمہ اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام ان کو تو پتہ ہی نہیں تھے تو آج کے دور میں بھی جس طرح اجتہاد کا دروازہ قیمت تک کے لئے کھلا ہوا ہے تو وہ امام اس طرح کے امام تو قیمت تک آئیں گے محدثین ہیں اس طرح کے فقہہ ہیں لیکن وہ بڑے لیڈر ہمارے امام وہ ایک ہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اچھا اسی کونٹیکسٹ میں یہ دو آیاد میں نے کوٹ کی کراس ریفرنس کے طور پر اب دو احادیث اور دونوں کی دونوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں اس سے بڑی اتھینٹی کوئی حدیث ہی نہیں ہو سکتی اسی آیت شکایت صورت الفرقان کی آیت نمبر تیس کے کونٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق فائیو زیرو فائیو پچاس پچاس اور صحیح مسلم میں ون ایٹ سکس سیمن اور مشکات المصابح میں بھی موجود ہے جسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا مجموعہ یہ مشکات المصابح اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین پی ڈیا فائلز ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چھہزار دو سو چورانمے احادیث کا مجموعہ محدث عجم پاک و ہند میں بہت بڑے محدث شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری کی تحقیق تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2195 بڑی رکت انگیز حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے آپ نے مجھے قریب بلایا اور کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ اللہ اکبر میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے سورة النساء کی تلاوت شروع کی اور جب میں سورة النساء کی آیت نمبر فورٹی ون پر پہنچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ اور وہ کیا منظر ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور وہ گواہ امت کا پیغمبر ہوگا کوئی بزرگ بابا نہیں ایک گواہ کا آ جا رہا ہے ایک امت میں سے تو وہ کا پیغمبر ہی ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر اٹھائیں گے یعنی آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہ ہی دینی ہوگی حق میں یا خلاف دونوں صورتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہ ہی دینی ہے اور کہتے ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواد ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہ ہی دینی ہے اور امت بے فکری ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں ہم نے صرف رسول کو ماننا ہے رسول کی نہیں ماننی امت تو بے فکری ہے اکل ہوئے تھے موجہیں ہی موجہیں اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں امت بے فکر ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے ہسی بندہ کوئی نہیں بڑھنا ہسی کتاب و سنت کوئی نہیں آنا اس طرح ہی سانوں کو بول کر لے تھگ ہیں فرادی ہیں بے نمازی ہیں بے روزہ ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اور میں کہتا ہوں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا دنیا میں اسی وقت جو ہے نا وہ آسمان صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوتا پڑتا کہ جھوڑ بولتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتے ہوئے شرم کرو کیا ان کے طریقے پر بھی چل رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشق بار ہوگیں اور دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مشکات میں بھی موجود ہے مشکات میں میرا لیکچر ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعرف اس میں آپ کو احادیث کی انٹرنیشن نمبرنگ کیا ہے احادیث ضعیف کیوں ہوتی ہے علم حدیث کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ وہ زخیرہ ہے تقریباً سوا گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 111 بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ حوضہ کوسر کے اوپر میرے دائیں اور بائیں سے میرے چند اصحاب کو فرشتے پکڑ لیں گے اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی اور ایک طریق کے ان الفاظ ہے اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے تو میرے اصحاب ہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے علیہ عزو باللہ تعالی تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے علیہ عزو باللہ تعالی اور دوسرے طریق میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یعنی یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مؤمن تھے ایمان والے تھے مسلم تھے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے اور بخاری کے اس طریق میں 3447 میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد بو لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے مرتد وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان ہو اور جو مسلمان ہوگا وہ صحابی تھا قانوناً تو صحابی تھا آج کی ریٹر میں آپ صحابی نہیں رہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو تھا اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے خلاف قتال کیا یہ الفاظ ہے 3447 صحیح بخاری میں ابن عباس کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں پھر میں بھی وہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے جو عبدِ صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یعنی عیسیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد بھی تو ان کے ماننے والوں نے بھی ان کے بارے میں غلط عقید پروپیگیٹ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ کہیں گے قیامت علیہ دن جو صورت المائدہ کے آخری رکوع میں پوری گفتگو ہے ون ٹو ون اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی روگٹے کھڑے کر دینے والی مسئلہ نمبر نائنٹی میں میں نے ریکارڈ کروا دیا جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت حق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی الفاظ قرآن حکیم کے نقل کیے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تُو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں تُو معاف کر چاہے ان کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ بمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا صرف نسبت کام نہیں آئے گی اگر ان کا عقیدہ درست نہیں اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اور انہیں احادیث میں عبداللہ ابن ابی ملیقہ تابع رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ابن زبیر کے شاگرد جب یہ احادیث بیان کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھیرے یعنی وہ اتنے ڈرتے تھے اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ یعنی تابعین اس حدیث کو بیان کرتے تھے ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ ہمیں بچانا ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو اسی کونٹیکسٹ میں اسی سے ملتی جلتی حدیث وہ امت لیول کی ہے یہ تو حدیث شپاتے تھے سارے وہ سننی شیعہ کنفلٹ کی نظر ہوگی نا انہوں نے امتی امتی والی حدیث بیان کرنے شروع کر دی اوہ اللہ کیا پائی دی یہ ہے صحابی علی حدیث اللہ دانے بخاری مسلمی تو کھا نہ دیو اب وہ میں امتی امتی والی حدیث وہ بخاری میں ہے سکس فائیو ایٹ فور صحیح مسلم میں فائیو نائن سکس ایٹ اور مشکات میں بھی موجود ہے ڈبل فائیو سیون ون پلاوے مشکات علیہنا انہوں نے بھی بات دی ہے تو ہم لبڑی نہیں پہنی مشکل نہ آسانی نہ مل جائے گی ڈبل فائیو سیون ون مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہوزے کوسر پہ میرے کچھ امتی لائے جائیں گے جن کے عزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں تو فرشتے ان کو پکڑ لیں گے میں ہوزے کوسر سے ان کو پلانے لگوں گا اور میرے ہوزے کوسر سے جو ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا میں جب پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ قائم کر دیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے میں کہوں گا میں ان کو جانتا ہوں یہ تو میرے امتی ہیں ان کو چھوڑ دو تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بتا ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا اس میں بدعتیں جاری کر دی تھی ہوزے کوسر پہ پکڑ لی جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا قولے آزو باللہ تعالی بہت خطرناک معاملہ ہے اللہم من نحیتہو مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان آمین اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار یہ میرے بھائیو بہت کرٹیکل ٹاپک ہے اور میں نے الگ سے اس پہ لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے طرور یہ لیکچر ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر 96 اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں اور وہ چیزیں جو لوگ چھپاتے تھے ظاہر ہے کہ یہ تو جنہوں کہیں دے نا وہ گاٹے فٹ ہونے لی ہیں چیزیں اور ظاہر ہے کہ یہ حق بات بتانا ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا کیونکہ فرقوں کی آڑ ہے سامنے تو انسان جو ہے وہ اس چیز کو آوائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے آمین ثم آمین